بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے اس وقت ہم اب بولر اپلائیڈ میت سے لیکچر نمبر سیمنٹی آپ کو حل کرنے کوشک کر رہے ہیں آپ کے لئے تو یہ جو ہے نا اس میں ہم سیرٹی سیمن سے لے کر فورٹی نا ون نمبر تک سوالات کریں گے اور یہ پیج نمبر ہے ٹو ٹو ایٹ ٹو ٹو تھرٹی تو ابھی ہم سوال شروع کرتے ہیں یہ سینتیس نمبر تھرٹی سیمن نمبر سوال ہے ایک ڈبل ایکٹنگ سٹیم ڈریون انجن فیڈ پمپ کے سلنڈر کا ڈایا دس انچ سٹوک لمبائی بیس انچ رفتار اسی آرپی ایم انجن کو ہنڈرڈ یا سو اس پی ایس آئی کتنی سیچوریٹر سٹیم مہیا کرنے ہوگی ایک بڑا تین سٹوک پر کٹ آف متصور کریں اب یہ پر سٹوک سٹیم نیڈڈ یہ جانہ اس کے لیے ہمیں یہ فارمولا اپلائی کرنا پڑے گا پائی ڈی سکیر بٹرہ فور ملٹیپلائی سٹوک ملٹیپلائی و کرٹ آف تو یہ جانہ ہمیں یہ جانہ یہ فارمولا اپلائی کریں گے یہ جنرل فارمولا اس قسم کے فارمولا ملتے ہیں یعنی یہ جانہ پائی ڈی سکیر یہ پسٹن ایریا ہے سٹوک لنگت ہوگی ملٹیپلے کٹ آف ہوگا تو یہ ہماری سٹیم نیڈیڈ آجے گی تو یہ آگئی اس کا پائی ٹن اوبر ٹویل یہ ہول سکیر بٹا فور یہ فارمولا کا یہ حصہ آگیا اب آگے سٹوک لنگت ہے بیس بٹا بارہ یہ سب کچھ فٹوں میں ہوگا تو یہ ون بٹا تھری پر کٹ آف ہے تو اس وجہ ون بٹا تھری سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ جو ہے نا یہ آجے گا پوائنٹ تھری تھری کی بک فٹ یہ اتنی سٹیم کی بک فٹ یہ ہماری سٹیم نکلا ہے تو یہ ہماری پار آور سٹیم نیڈیڈ پار آور سٹیم نیڈیڈ یہ جو سٹیم کی ضرورت ہے یہ کی بک فٹ نکلی ہے یہ ایک منٹ کی ہے تو ایک منٹ کی سٹیم کے ہم سکسٹی سے ملٹیپلائی کریں گے یہ گھنٹے کی ہوگئی یہ سٹوک لنگت اسی یہ سٹوک لنگت کے حساب سے دبل ایکٹنگ پار آور تو یہ ہماری سٹیم نیڈیڈ نتی سو دس کی بک فٹ پر آور یہ ہماری ہو گئی یہاں سے یہاں آگئی تو ایٹ ہنڈر پی ایس آئی سٹیم والیوم پر پاؤنڈ یہ ہوتا ہے 4.432 کی بک فٹ سٹیم ٹیبل آپ دیکھ لیں یہ سٹیم ٹیبل تو پر آور سٹیم کا زمشر ہو گئی انتی سو دیس بٹا فور پر فور تری تو یہ سکس فائیو سکس پوائنٹ سکس پاؤنڈز اور سکس فائیو سیون پاؤنڈز پر آور ہو گئی یہ یعنی ہماری پر آور یہ سٹیم پر سمشن ہو گئی میرے خیال میں آپ کو سوال سمجھ آ گیا ہوگا اب دوبارہ تو کوئی وضاحت کرنے کو ضرورت نہیں ہے اس میں اس سوال میں آپ نے یہ اس چیز کا بڑا خیال رکھنا اس کو بڑا طریقے سے سمجھنا ہے اگلا ہمارا تھرٹی ایٹ نمبر سوال ہے ایک سٹیم ڈریون انجین فیڈ بمپ کے سلنڈر کا ڈایا ایٹین انچ سٹوک لمبائی چودہ انچ رفتار ایٹی آرپی ایم یہ پی ایم لکھ دیا گیا ہے گلتی سے اس کو آرپی ایم سمجھے انجین کو وان فورٹی پائی پی ایس آئی کی سیچریٹر سٹیم مہیا کیا رہی ہے انجین کی ہارس پاور معلوم کریں تو اس میں وہی فارمولا اپلائی ہوتا ہے ایچ پی نکالیں گے پلین پلین یہ جو نا ہے وہ پریشر یہ وہ سٹوک لنگت ہے یہ پسٹن ایریہ ہے یہ نمبر آف سٹوک ہے یہ جنرل فارمولا ہے تو یہ تیتیزار یہ یاد رکھیں کہ یہ جو یہاں جو کچھ بھی اخذ ہوگا یہ فٹ پاؤنڈ میں ہوگا یہ ہم نکالیں فٹ پاؤنڈ میں تو فٹ پاؤنڈ میں جب نکالیں گے تو پھر وہ پریشر تو پی ایس آئی میں ہے تو یعنی پاؤنڈ پر سکیر انچ جب پاؤنڈ پر سکیر انچیز پریشر ہوگا تو یہ ایریہ سکیر انچیز میں آجے گا تو پھر ہی پاؤنڈ نکلیں گے تو یہ وہ جو نا ہم سکیر انچیز میں نکالنا پڑے گا تو لینگت تو یہ فٹوں میں ہوگی کو وہ فٹ پاؤنڈ تو فٹ کے لیے لنگت یہ سٹوک لنگت فٹوں میں ہو جائے گی تو نمبر آف سٹوک یہ جو نمبر ہے یہ وہ سٹوک لنگت کے لیے اس لمبائی کو میں اضافہ کرے گی تو واقعی تیتیزار ہے وہ اس کا یونٹ ہے جو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہ آپ کے پہلے علم میں ہوا تو یہ پر منٹ ہے تو پر سیکنڈ کے لیے تو فائی ففٹی ہوتا ہے لیکن پر منٹ کے لیے تیتیزار ہوتا ہے تو اب یہاں ہم ڈیٹا لگتے ہیں پریشر سٹیم پی ایس آئی سٹیم کا پریشر پی ایس آئی میں ہے تو بان فورٹی فائی ہے یہ دیا گیا ہے سٹوک لنگت ہے ایل سٹوک لنگت ہے یہ فورٹین بڑا ٹوارو ہے یہ فٹ میں ہے یہ فٹ ہے تو یہ اتنا فٹ ہوگیا ہے تو ایریہ پی ایس آئی پی ایس انٹو ایریہ سکیر انچ یہ ٹو ففٹی فور پارٹ سٹوک لنگت ہے یہ آگے ہم نکالیں گے یہ نمبر آسٹوک سے ایٹی ہے تو یہ آگے ہم آگے تو وہ یہ آگیا بان فورٹی فائی ملٹیپلا پی ڈیس سکیر بٹا چار یہ وہ پسٹن ایریہ ہے یہ سکر انچز میں نکلے گا ملٹیپلائی بھی 14 بٹا 12 یہ جو ہے نا یہ ہمارا وہ سٹوک لینگت ہے پسٹن کی یہ فٹوں میں ہے یہ تی تو یہ تیجٹ ہے تو یہ آگیا ہمارا 145 رشہ رسٹیم کا 254.47 سکر انچز ہمارا پسٹن ایریہ نکلا ملٹیپلائی بھائی 1.1 سٹوک لینگت ہے ملٹیپلائی بھائی ایٹی تیتی سہ زار سے ڈیوائیڈ کیا 104.4 یہ ہماری ایچ پی آگیا یہ ہمارا آنسر آگیا ایک سوال نمبر ہے اب 39 ایک 180 ای ایچ پی 50 PSI سٹوک لنبائی ایک فٹ 50 فٹ فی منٹ کی رفتار کے سنگل ایکٹنگ انجن کے سلنڈر کا رداس معلوم کریں یہ 50 PSI سٹیم کا پریشر ہے تو یہ 50 سٹوک لنبائی 50 PSI سٹوک لنبائی ایک فٹ ہے یہ دوبارہ 50 منٹ فٹ فی منٹ کی رفتار سے یہ چل رہا ہے تو یہ اس کے لئے بھی وہی فارمولہ استعمال ہوگا تو ای ایچ پی اس ایکل ٹو پلین اس میں یہ سٹیم کا پریشر ہے یہ سٹوک لنگت ہے یہ سٹوک لنگت ہے یہ سٹوک لنگت ہے یہ نمبر آف سٹوک ہے تو اس میں یہ دیکھنے پریشر کیونکہ PSI میں ہے جس کا مطلب ہے پاؤنڈ پر سکیئر انچز تو یہ آگے ایک لفظ انچز آتا ہے تو یہ سکیئر انچز میں آئے گا یہ ہے تو تب ہمارے ٹوٹرل فورس بن جائے گی پاؤنڈ میں تو یہ یہ پاؤنڈ فٹ پاؤنڈ ہوتا ہے یہ برک تو فٹ پاؤنڈ کے لئے یہ جو ہے نا یہ فٹ میں ہونا چاہیے تو یہ اور وہ یہ نمبر ہے وہ جتنے نمبر سے ملٹیپلائی ہوگا وہ اتنے فٹ ہو جائیں گے یہ پریشر کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے پاؤنڈ بن جائے گے تو یہ اب ہمارا پریشر ہے فٹی یہ پی ایس آئی ہے میں یہ ساتھ یونٹ بھی لگتی ہے سٹوک لینگت ہے یہ ایک فٹ ہے تو ایریہ ہے وہ ایریہ ہمارا پائنٹ سیون ایٹ فائیو ڈی سکیئر تو یہ ابھی ہم نے ڈی سکیئر نکالنا ہے اسی ہی کا اصل روڑا ہے یہ جو نا یہ ہم نکالیں گے نمبر آف سٹوک پر منٹ فٹی ہیں تو ہم یہ ڈیٹا پٹ اپ کرتے ہیں ملٹیپلائی بے ون ملٹیپلائی بے پائنٹ سکیئر بٹا فور ملٹیپلائی فٹی یہ ہمارا آگیا یہ ففٹی ففٹی سے ملٹیپلائی کیا تو ٹو فائیو زیرو آگیا تو آگے آگیا پائنٹ سیون ایٹ فائیو فور یہ ہمارا پائنٹ بٹا فور آگیا ڈی سکیئر آگیا بٹا تیسزار آگیا تو اس کے لئے ہم نے ڈی سکیئر کو وہ وہ علیدہ کریں گے تو باقی یونٹ وہ کٹھے کریں گے تو یہ جب ڈی سکیئر کو علیدہ کریں گے تو یہ ساری چیز ون ایٹی سے ہارس پاور پہلے سے دی ہوئی ہے اس وجہ سے یہ سارے اس کے ساتھ وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے اور یہ ملٹیپلائی ہو جائے گا تو ہمارا یعنی یہ بن جائے گا یہ تو کیونکہ ڈی سکیئر یہاں شارٹ کٹ کیا تو دی ایک آمن کیا تو یہ سکیئر روٹ ہو جائیں گے سکیئر روٹ اس کا جواب نکل آتا ہے فیفٹی فائیو انچز تو فیفٹی فائیو انچز ہمارا ڈیا نکلا تو ریڈیس ہوتا ہے ڈیا بٹا ٹو اس اگل دو فیفٹی فائی بٹا ٹو اس اگل دو ٹونٹی سیون پائنٹ فائیو انچز یہ ہمارا ریڈیس نکل آیا یہ ہمارا فورٹی نمبر سوال ہے یہ ڈبل ایکٹنگ سٹیم انجن کا سٹیم پریشر ایفیکٹیو سکسٹی فائیو پی ایس آئی ہے یہاں ساری سی کنفیوزن ہے جو بندہ سمجھتا ہے ایفیکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ یہ سٹیم انجن تک پریشر اتنا رہ گیا ہے وہ بوائلر پر کچھ بھی ہوگا یہ سٹیم انجن کے اوپر جو گیج لگی ہے وہ بتا رہی ہے سٹیم سلنڈر ڈائز ٹن پڑھ فائیو انچز ہے کرینک شارٹ لمبائی دس انچز ہے اور انجن آر پی ایم ایک سو پچاس ہیں انجن کی ایچ پی معلوم کریں تو سٹوک لینگت سٹوک لینگت ابھی ہم نے معلوم کرنی ہے سٹوک لینگت معلوم کرنے کے لیے ہمیں کرینک شارٹ لینگت ملٹیپلہ بیٹو یہ کرینک شارٹ ملٹیپلہ بیٹو یہ دس ہے ملٹیپلہ بیٹو یہ فارمولا ہے جنرل یہ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے ٹونٹی تو ٹونٹیپلہ بیٹو نمبر آف سٹوک پرمنٹ اس کا ڈبل ہوگا خرینک شارٹ آر پی ایم دبل ہوگا ملٹیپلہ بیٹو یہ 300 ہو جائے گا یہ نمبر یہ جنرل ایک آئیڈیا ہے پمپوں کا یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا آگے ہے وہ ہی آئی آئی آئچ پی پلان اوور تیسے زار تو یہ ہم نے پہلے سمجھا دیا ہے کہ یہ کس طرح سے ہے تو سٹیم پہ یہ آگے سکسٹی فائیو سٹوک لینگت بان پر سکس سیون فوٹ اور ایریا پر سیون فائیو ملٹی بلا 10.5 سکیر تو نمبر سٹوک 300 یہ ابھی ہم نے نکال دیا تو یہاں ہم نے ڈیٹا سیب مٹ کیا تو سکسٹی فائیو سٹوک لینگت زربے یہ پیسٹن ڈا ایریا ملٹی پر 300 یہ ہم نے ڈیٹا سب مٹ کیا اس کو اس کے ساتھ ملٹی پلائی کیا اور اس کے ساتھ بھی ملٹی پلائی کیا تو یہ ہمارا آگا ہے 32565 ملٹی پلائی بے یہ پا وہ پائٹ سیون فائیو تو میں انٹو 10.5 سکیر تو یہ ہمارا یعنی جب ہم نے سارا ملٹی پلائی کر لیا سکیر کے ساتھ تو ہماری 85.4 ہارس پاور آگئی تو یہ ہمارا 441 نمبر سوال ہے 441 نمبر سوال یہ ہے سنگل سلنڈر ڈبل ایکٹن سٹیم انجن سٹیم پریشر پسٹن راڈ پر 40 PSI اور مخالف سائیڈ پر 35 PSI یعنی یہ ڈبل جگہ سے سٹیم دی جا رہی ہے ایک سائٹ سے 40 PSI دی جا رہی ہے اور دوسری سائٹ سے 35 PSI دی جا رہی ہے تو پسٹن راڈ ڈایا دو انچ سلنڈر ڈایا نائن انچ کرینک شارٹ لمبائی اٹھارا انچ اور انجن رپیم 300 ہے انجن کی آئی اچھ بھی معلوم کریں اس کیس میں جیسے کہ سٹیم 40 PS کے آئی کہ پہلے کرینک شارٹ سلنڈر پورٹشن میں دی جا رہی ہے جہاں ورک کے بعد 5 PSI پریشر ڈراب ہو جاتا ہے ایسے سٹروں میں سلنڈروں میں جو ہوتی ہے ایک سائٹ سے سٹیم دی جاتی ہے اور کچھ ورک کرنے کے بعد وہ سٹیم دوبارہ وہاں سے خارج ہو جاتی ہے تو بعد میں 5 PSI پریشر ڈراب ہو جاتا ہے یہی PSI 35 کی سٹیم دوسرے اس سے کو فیڈ کی جا رہی ہے تو یہ وہ وہاں سے وہ اگزار سٹیم دی جا رہی ہے 5 PSI تو یہ ہم ڈبل کے لیے ہم معلوم کریں گے تو یہ سٹوک لنگھ اٹھارہ انچ تو اٹھارہ بٹا بارہ کی ڈیڑھ فوٹو پسٹن ایریہ پائی ڈی سکیر بٹا چار پائی نائن سکیر بٹا فور نائن کہاں سے آیا نائن یہ ہم نے یہاں سے لیا یہ نائن یہاں سے لیا تو یہ ہمارا سکسٹی ترو پر سکسٹو سکیر انچیز آگیا انچیز کا یہ سکیر تیا ہوئے یہ انچیز کا ابریویشن ہوتا ہے شارٹ کٹ ہوتا ہے تو پسٹن راڈ دیا پسٹن راڈ کا دیا ہم نے نکالنا پڑے گا پائی ڈی سکیر بٹا فور تو پائی ہے ٹو ہے تو ٹو ٹو جا فور وہ یہ فور کٹ جائے گا یہ تری پر ون ٹو سکیر انچیز آگیا نمبر او سٹوک پر منٹ تری انڈرڈ ہے یہ تری انڈرڈ ہمارا یہاں سے آگیا تو سنگل سلنڈر ہے یہ سنگل ایکٹنگ یہ ہے تو یہ پسٹن راڈ سائیڈ اپریٹیو ایریا تو پسٹن راڈ سائیڈ کا جو ایریا ہے یہ مین پسٹن سے دو وہ پسٹن راڈ کا ایریا مائنس ہو جائے گا پسٹن راڈ جو نا وہ اس کے ایریا میں وہ والیوم میں کمی کرتا ہے وہ ایریا میں کمی کرتا ہے والیوم میں بھی کمی ہو جائے گی تو یہ ایریا سکسٹی پورٹ فائیڈ آگیا سکر انچیز تو یہ پسٹن راڈ دوسرے سلنڈر کا یہ ایریا کم ہو گیا اب ہم نے آئی آچ پی نکال دیا تو جیسا کہ پہلے بتا چکے ہیں ہم الیدہ الیدہ سلنڈروں پر الیدہ پریشر کر رہا ہے تو ہمارا سوال کچھ کلج گیا ہے تو یہ ملٹی پر ایٹو تو ایٹو کیا ہے ایٹو تو یہ ہے یہ ہے آگے ہم پوٹ کریں گے تو سلوک لینگ ملٹی پر نمبر سٹوک یعنی یہاں بن گئے ہمارے پاؤنڈ بن گئے جمعہ یہ پاؤنڈ بن گئے یہ سارا یہاں تک پاؤنڈ بن گیا تو یہ لینگ پہ یہ پاؤنڈ بن گئے پاؤنڈ پاؤنگ ہوگا تو یہ ہمارا یہ ٹوٹر ہارس پاؤنڈ بن گئے تو یہ ہارس پاؤنڈ آگئی اس کو ملٹی پلا کیا ٹو فور ٹو زیرو اس کو کیا ٹو 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 ہارس پاؤنڈ ہارس پاؤنڈ تو یہ ہمارا سوال ختم گوا تو باقی یہ اللہ تعالی آپ کو خوش رکھ تینک وری مچ